موسیقی آج الیکشن کمیشنر کو اپنی ذات سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو آئین کے مطابق نااہل کریں تاکہ ملک ایک شفاف الیکشن کی طرف بڑھ سکے سابق وزیر اطلاعات فرواد چوہدری کا ٹویٹ جب میں لہور سے واپس آ رہا تھا تو پیچھے گنڈے چڑھا کے ٹریفک حادثے میں ایسے لوگ جن کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی گاڑیاں الٹانے میں اس طرح کا بندہ پیچھے لگاؤ گاڑی الٹاؤ بندہ مر جائے پندرہ دن میں زمانت ہو جائے گی آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب جن کا میرے اس حادثے کے پیچھے بھی ضرور ہاتھ ہوگا رانہ سناولہ کے ساتھ مریم صفدر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو کرش کرنا چاہیے سات ایسے لوگ جو مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اگر مجھے آنے والے دنوں میں قتل کر دیا گیا جس کا ان کا پورا ارادہ ہے ان لوگوں کو قانون کے دائرے کے اندر لائے جائے سات ایسے لوگ ہیں جو مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے مریم نواز نے کہا تھا کہ انہیں کچل دینا چاہیے آئندہ پیشی سے پہلے مار دیا گیا تو قبر بھی اسی مٹی میں بنے گی تحریک انصاف کرہنما شہباز گل کی گفتگو کہا دھمکیاں سن کر سر جھکانے سے انکار کرتا ہوں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار پر سزا دی جاتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی گرفتاری سے روکنے کے لیے حکم نو میں تک توصیح کر دی آئندہ سماعت پر پیشی سے بھی اس تسنا چیف جیسٹس اتھر میلو دانا نے مارکس لیے کہ سیاست جماعتیں رائے مہموار کرتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے موٹر ویبر پی ٹی آئی رینما شہباز گل کی گاڑی سے ٹکرانے والی گاڑی کا مالک اور ڈرائیور گرفتار پولیس کے مطابق گاڑی کا مالک تاہر نظیر مرید کے کا رہائشی ہے جس نے گرفتاری کے بعد بیان میں بتایا کہ اس نے کار وجہ تلی کو قرائے پر دی تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ اسلامباد جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا وجہات نے بیان دیا کہ حادثے کی جگہ رکا تھا شہباز گل کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو در کر بھگ گیا پولیس نے کہا شہباز گل کو جان بوچھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی شہباز گل نے حادثے کا قاتلانہ حملے کا رنگ دے کر پرپیگنڈا کیا ہے کپتان کا آج ہوم گراؤنڈ میں پاور شو امران خان میاں والی میں جلسہ آیاں سے خطاب کریں گے جلسہ گاہ میں سٹیج تیار پنڈال میں کرسیاں پہنچا دی گئیں جلسہ گاہ کے اطراف خیر مقدمی بینرز لگ گئے پیچھے رہنموں کے مطابق یہ تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا امران خان لانگ مارچ کے حوالے سے اہم اعلان کریں گے ساسم سوری کے میاں والی پہنچنے پر شاندار استقبال ریلی نکالی گئی نون لیگ بھی عوامی رابطہ مہم کے لیے تیار آج اٹک میں جلسہ ہوگا حمزہ شہباز، مریم نواز اور دیگر رہنمہ خطاب کریں گے ساتھ مائی کو شانگلہ، کیارہ مائی کو سوابی، پندرہ مائی کو گجرات میں پابرش ہوگا مطوالوں نے بھی جلسوں کو کامیاب بنانے کی تیاری پکڑ لی پارٹی قیادت نے ٹاسک بانٹ دی ہے نون لیگ کی طرف سے جلسوں کی اتداد جلد الیکشن کی کڑی ہے دو ووٹوں کی افسریتی حکوت دوبہ بھی سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی بہتر یہی ہے کہ اکتیس میں سے پہلے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے سابق مزر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا امید ہے کہ آج عمران خان میاں والے جلسے میں لانگ مارک کی تاریخ کا اعلان کریں گے پھر لگ پتا جائے گا کہ سیاست آر ہوگی یا پار ہوگی شیخ رشید نے زمانت قبل اس گرفتاری کے لیے بھی ہائی پورٹ میں درخواست دے دی شیخ صاحب نے تو کہا تھا رانہ سناؤلہ بتاؤ کس شہر کس ستھانے میں گرفتاری دوں اب زمانت کے لیے بھاگے جا رہے ہیں وفاقی وزیر ساد رفیق کا تنس کاشر پسندی اور سادشیں نہ کریں تو بھاگنا نہ پڑے حوصلے اور صبر سے کام لیتے تو حفاظتی زمانت کی ضرورت نہ پڑتی جیسے زلفکار بھٹو کے جوڈیشل قتل کی تحقیقات ہوئیں ویسے ہی عدلیہ کے ذریعے آرٹیکل سکٹی نائن کو توڑنے کی تحقیقات ضرور ہوں گی گورنر پنجاب عمر چیمہ کا ٹویٹ کہا تحقیقات ہوں گی کہ کیسے بیرونی سادش میں عدلیہ کو آلائکار بنا کر پارلمان کے معاملات میں مداخلت کی گئی بیرونی سادش سے جمہوریت کا قتل ہوا عمران خان پرانے ساتھیوں کے خلاف بول پڑے کہتے ہیں جانگیر ترین اور علیم خان کا مقصد فائدہ اٹھانا تھا علیم خان راوی پر تین سو اکڑ زمین خرید کر دیگل کروانا چاہتے ہیں مجھ سے توقع کرتے تھے کہ میں ان کے غیر قانونی اکدام کی حمایت کروں وہاں سے علیم خان اور میرے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں جانگیر ترین سے چینی کمیشن بنانے پر اختلافات شروع ہوئے ان دونوں کے لیے کرپشن اہمیت نہیں رکھتی اسی لیے نون لکھ کے ساتھ جا بیٹھے ان دونوں کا نظریہ میرے والا ہوتا تو آج میرے ساتھ ہوتے پہلا مار کا مار لیا مزید کامیابیاں بھی ہماری ہوں گی ملک اور اس ملک کی مرشد بھی ٹھیک کروں گا عاصف علی زرداری کا نواب شاہ میں تقریب سے خیطاب کہا رشتہ لینا آسان ہے جبکہ ووٹ لینا مشکل جب صدر تھا تو اس وقت بھی ملک کو امیر بنا رہا تھا اب بھی امیر ممالک میں شامل کروں گا صرف بڑے لوگ امیر ہوں گے تو ملک امیر نہیں ہوگا ملک تب امیر ہوگا جب وہ غریب امیر ہوگا پاکستان کے بسچوں اور عوام کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کو تیار ہوں یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آئی لاب یومور سندھائی کوٹ کا لیاری میں غیر قانونی تعمیرات پر برہمی کا اظہار ڈی جی ایس وی سی اے سے رپورٹ طلب کر لی جسٹس سید حسن اظہر فزوی نے ریمارکس دیئے کہ پورا شہر کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ایس وی سی اے کی جانب سے جواب آتا ہے نہ کوئی افسر ایس وی سی اے وکیل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے آئندہ سماعت پر حکام سے جواب تلید پاکستان نے نام نہاد بھارتی حد بندی کمیشن کی کشمیر سے متعلق ریپورٹ مسترد کر دی بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی حکومت پاکستان کی طرف سے نام نہاد حد بندی کمیشن کی ریپورٹ مسترد کرنے سے آگاہ کر کے ڈیمار سوپا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی نظر میں ایسے کمیشن اور اس کی ریپورٹ کا مقصد مسلم اکسریتی آبادی کو بے اختیار کرنا ہے ریپورٹ پانچ اگس کے بھارتی غیر قانونی اقدام کو جائز قرار دینے کی مضموم سازش ہے ملک بھر میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے کراچی میں گوشت پانچ سو اسی سے چھ سو روپے فی کلو ہو گیا لاہور میں چار سو اٹھار روپے فی کلو میں فروق فیصل آباد میں ایک روز میں اکاون روپے اضافتے کے ساتھ گوشت چار سو اٹھاون روپے فی کلو تک پہنچ گیا کوٹہ میں ایک روز میں کیمت سو روپے بھڑی مرغی کا گوشت پانچ سو اسی روپے فی کلو میں دکھنے لگا اسلام علیکم جی این این کے نیو سٹوڈیوز میں خوش شامدید میں ہوں سید مزمبر اور میں ہوں ثانیہ چوہتری اس بلٹن میں محمد اکبر باجبا بھی ہمارے ساتھ دیں گے آخاص میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف عمران خان کے متنازع بیانات کا فرانس چیپ موصول ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے تقریر کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے تفصیل لیں گے اپنے نمائندے عاطف بڑھ سے عاطف بتائیے کا اس سے متعلق جی چیرون تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے پشاور اور لاہور کے جو ورکر کنونشن تھے ان میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف متنازع بیانات یہ تھے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ان بیانات کا نوٹس لیا گیا تھا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پیمرہ سے عمران خان کی جو تقریر کا ٹرانسٹرپ تھا وہ مانگا تھا جو کہ اب الیکشن کمیشن کو پیمرہ سے وہ تقریر کا ٹرانسٹرپ گیا ہے وہ موصول ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے تقریر کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن عمران خان کو نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرے گا تاہم عمران خان کی جانب سے جو چیف الیکشن کمیشنٹ پر انزمار لگائے گئے تھے اور ان سے جو عوضے سے اسٹیفے کا مطالبہ کیا گیا تھا اس سے مطلق جو ان کی تقریر تھی ان کا جو مطلق تھا وہ جو ٹراسکرپ تھا وہ ٹیمیرہ سے مانگا گیا تھا جو اب الیکشن کمیشن وہ موصول ہو گیا ہے شکریہ آپ نے اس سے مطلق اپڈیٹ کیا پی ٹی آئی کے اٹھارہ سے زائد منہر فراقین قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیئے ہیں کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل کی جواب پڑھنے کی بحولت کی استعداد منظور کر لی ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ چودہ مئی تک فیصلہ کرنا ہے چیف الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ منگل تک ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے منحارف فرقان کو بھی منگل تک جواب جمع کرانے کی محلت دے دی ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے تحریک انصاف کے بیس کومی اسمبلی اور چھبیس پنجاب اسمبلی منحارف اراکین کے خلاف ریفرنسز پر سمات کی